اسلام علیکم محمود ہلکیر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں نظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی مل سکیں تو نظرین آج بات کرتے ہیں ہلی کو بکٹر پیلوری یعنی ایچ پیلوری کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتی ہیں اس کی علامات کیا ہیں اختیاطی تدبیر کیا ہیں اس کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے نظرین ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو صحیح پتہ چلے تو نظرین ہلی کو بکٹر پیلوری یا اس کو شارٹ کٹ ایچ پیلوری سے بھی جانا جاتا ہے تو نظرین یہ ایک قسم کا بکٹیریا ہے یہ ایک قسم کا بکٹیریا ہے جو کہ میدے اور انٹسٹائن یعنی انتلیوں میں پایا جاتا ہے تو نظرین یہ جرسیم جسم میں داخل ہوتے ہیں جو ہلی کو بکٹر پیلوری کی جرسیم ہے یہ جسم میں داخل ہوتے ہیں اور نظام انہزام میں رہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے میدے اور چھٹی آن کی اوبر حصے میں السر کے نام سے زخم پیدا کر سکتی ہیں نظرین یہ ایسے زخم ہوتے ہیں جس کا بروقت علاج اگر نہ کیا جائے تو مریضوں میں میدے کا انفکشن اور پیٹ کی کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے تو نظرین یہ ایچ پیلوری کیسے ایجاد ہوئی اور یہ ایچ پیلوری جو ہے نا یہ نائنٹین ایٹی ٹو میں دو اسٹریلی سینزدانوں نے یہ ثابت کیا کہ میدے اور انفکشن میں ایچ پیلوری انتلیوں اور میدے کی انفکشن کو ہی ایچ پیلوری یا ہیلکو بیکٹر پیلوری کہتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوئے نظرین کہ ستر فیصد مریضوں میں انتلیوں کی انفکشن کی وجہ ایچ پیلوری ہے اور اسی فیصد میدہ کی انفکشن کی وجہ بھی ایچ پیلوری ہے ستر پرسنگ انتلیوں کی انفکشن کی انفکشن کی انفکشن کی وجہ ایچ پیلوری یہی ہے نائنٹین ایٹی ٹو یعنی انیس سو بیسی سے پہلے ناظرین جب ایچ پیلوری کی تحقیق نہیں ہوئی تھی یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ ایچ پیلوری کیا بلا ہے یعنی کون سی بیماری ہے جب یہ دو سینزدانوں نے اسٹریلی کے جو دو سینزدان تھے اس نے دریافت کیا کہ یہ ایچ پیلوری اس کا اجاد کیا تو اس کو ناظرین گولڈ میڈل بھی ملے تھے اور اس سے پہلے نائنٹین ایٹی ٹو سے پہلے جب ایچ پیلوری کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ڈکٹروں تو ڈکٹر یہی سمجھ رہے تھے کہ میدے کا السر اور درد مسالدار کانے اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ناظرین دنیا میں ساٹھ فیصد لوگوں میں ایچ پیلوری پایا جاتا ہے دنیا میں ساٹھ پرسنٹ لوگ ایچ پیلوری سے منسلک ہیں تو ناظرین جس کی وجہ گندہ پانی اور ناپاک پانی کا استعمال ہیں جن علاقوں میں پانی کی صفائی سترائی کا بندوبس نہ ہو اس علاقے میں یہ زیادہ پیلتا ہے یہ بیماری اس کے علاوہ الکوہل کا استعمال شراب نوشی زیادہ گرم اور مسلجات والے کانوں کا استعمال یہ بھی اس کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہیں ناظرین ایچ پیلوری کی علامات کیا ہے یعنی اس کی علامات کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں ناظرین ایچ پیلوری کی علامات پیٹ میں میدے کی مقام پر اچانک درد اور مروڑ کا ہو جانا ہمارا پیٹ ہوتا ہے نا یہ اس جو میدے کا مقام ہے اس پر درد اور مروڑ کا ہو جانا یہ ایچ پیلوری کی ایک نشانی ہے ناظرین یہ درد وقفے وقفے سے ہوتا ہے اور ناہر پیٹ یہ درد زیادہ ہوتا ہے شروع شروع میں کانہ کانے کے دوران یہ درد نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ درد کانے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے بار بار درد کے ساتھ پخانی کی حاجت ہوتی ہے یعنی پخانی کی حاجت محسوس ہوتی ہیں درد کے ساتھ اس کے علاوہ نظرین پیٹ کا پل جانا پیٹ میں گیس کا ہونا یا مروڑ کا ہونا متلی کا ہونا بھوک میں کمی اور وزن میں کمی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں نظرین وقتی طور پر ہم انٹائسٹ دواء اور دودھ پینے سے یہ درد تو وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہیں لیکن عارضی طور پر یہ ختم ہوتی ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ درد یہ تکلیف یہ علامات پھر نکل آتے ہیں تو نظرین اس کی اگر آپ کو اچ پیلوری کی وجہ سے پخانے میں خون آ رہا ہو یا گہرہ سرخ ہو یا کالے رنگ کا ہو سانس لینے میں پریشانی ہو نظرین بلا وجہ بہت تکاوت محسوس کرنا الٹی آ رہی ہو جس میں خون بھی شامل ہو یا پیٹ میں شدید در ہو تو ایسی علامات صحت کیلئے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں نظرین یہ اچ پیلوری اگر آپ کو نارمل علامات ہیں اچ پیلوری ہے آپ کو نارمل علامات ہے توڑا پوڑا درد ہے پیٹ میں گیس ہے مروڑ ہے مطلی ہے جو بھی ہے لیکن دوائی کانے سے آپ کو فیدہ ہوا ہے یعنی یہ بیماری ٹھیک ہوئی ہیں دو تین ہفتوں تک دوائی کانے سے آپ کو یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر دو تین ہفتے دوائی کانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پخانے میں خون اگر آ رہا ہو اس کا رنگ سرخ ہو یا کالے رنگ کا ہو سانس لینے میں پریشانی ہو بلا وجہ بہت تکاوٹ محسوس ہوتی ہو آپ کو الٹی آتی ہو جس میں خون بھی شامل ہو یا پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو تو ایسے علامات صحت کیلئے نظرین انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں تو نظرین اس کا بروقت میانہ کرنا اور ٹیک علاج کرنا انتہائی ضروری ہے تو نظرین اس کا علاج اس کا بروقت میانہ ہم کیسے کرے تو اس کیلئے خون کی توڑی سی مقدار لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹ ہوتی ہیں اچ پیلوری کیلئے ہیلی کوبکٹر پیلوری جسے کہتے ہیں اس کا نمونہ لیا جاتا ہے خون کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خون میں اچ پیلوری ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ سٹول جو پخانہ ہوتا ہے اس کا بھی سٹول کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں اچ پیلوری انفکشن ہے یا نہیں ہے اگر نظرین میانے کے بعد یعنی تحقیق میڈیکل ریپورٹ ریس پروسیجر کے بعد اگر میانہ میانے میں آپ کو اچ پیلوری کی ریزلٹ پوزیٹیو آ جائے تو نظرین اس کا بروقت علاج کرنا انتہائی مفید ہے علاج میں نظرین اس کی دوائی آتی ہیں وہ میں نیچے لنک دے رہا ہوں جو آپ اس لنک پر کرے تو وہ دوائی آپ کے ساتھ اس کی میڈی کی جو انفکشن ہوتی ہیں اچ پیلوری کی وہ آپ کو مل جائے گی تو نظرین اس سے احتیاطی تدبیر بھی بہت ضروری ہیں کہ آپ صاف پانی پیا کرے اور آپ جو ہے نا ورزش کیا کرے آپ ٹینشن نہ کرے سکون سے رہے خوشی خوشی محسوس کرے اور سونے کا ٹائم ٹیبل برابر کرے نظرین تو اس سے بھی آپ کو کافی فیدہ ہو سکتا ہے نظرین اگر ماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کرے اور شیئر کرے اور اگلی میڈیسن تک مجھے تک مجھے